اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہ تعالی کی رحمت کرم فضل اور شکر کے ساتھ آج کا اولاق شروع کرتے ہیں سب سے پہرے چینل پر جو نئے ہیں ان سے ریکوست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے لیے ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل سکیں تو چلنجی شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو آج میرے بیگ پر آپ دیکھ سکتے ہیں فصل ہماری جو فصل تھی مکہی کی تو یہ جتنے بھی فصل ہے کافی خراب ہو چکی ہے لیکن چلیں یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ جو ہے ابھی یہ دیکھیں اس کے ایک کے ساتھ جو ہے دو لگے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ بھی دو ہیں اس کے ساتھ دو ہیں زیادہ کے ساتھ جو ہے دو دو سٹے لگے ہوئے ہیں اور یہ اس کی حالت کافی خراب ہے لیکن یہ چلیں پھر بھی گزارہ ہو جائے گے انشاءاللہ یہ ہمارا کھیت ہے درمیان سے جو ہے یہ سامنے جو گھر بن رہا ہے انہوں نے راستہ بنایا تھا میں نے کہا چلیں کاٹ دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے باقی فصل کی حالت ہمارے پاس سامنے یہ ہے تو چلیں جی باقی ویورز یہ جو ہے یہ زمین ہماری ہے یہاں پر ہم نے جو ہے فصل بھی مٹر کشت کیے ہیں اور یہ جگہ جو ہے فلوک ابھی خالی ہے اس میں بھی ابھی کچھ کا کاشت کرنا ہے یہ جگہ میرے بڑے بھائی کی ہے اور اس طرف جو جگہ ہے وہ جہاں پہ یہ ٹیماٹر لگے ہوئے ہیں اس کا ساتھ میں نیچے تو یہ جو ہے میرے جو بڑے بھائی ہیں اس سے جو چھوٹے ہیں ان کی جی جگہ ہے تو یہاں پر جب مختلف فصلیں ہم لوگ کرتے ہیں جب کیونکہ پچھلے دو سال سے فصلوں میں مسلسل نقصان ہو رہا ہے ان کی وجہ سے جو ہے ابھی کافی ہم لوگ جو ہیں فصلیں نہیں کر پا رہے ہیں تو چلیں جی آپ کو دکھاتے ہیں ذرا یہاں پر جو کل خید بنایا ہے بھائی نے وہ آپ کو دکھاتے ہیں اس کو ویزٹ کرواتے ہیں آپ کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر انہوں نے یہ آپ کو یہ جگہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ انہوں نے بنائی ہے لسن کے لیے یہ جگہ بنائی ہے یہاں پر لسن لگائیں گے ساتھ میں ٹمارٹر آپ کو دکھاتے ہیں السلام علیکم جی ٹھیک ہو خیردی تھے ٹیاری ٹمارٹر ہاں ہاں کتا کو جول دیو؟ گجنا والے گجنا والے کو جول دیو فصل اچھے؟ یہاں پر یہ لوگ ٹماٹر ہیں پہلے ہم لوگ لگایا کر رہے تھے کیونکہ ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا کیونکہ ہم لوگ جو ہے میں جب سے شاپ میں جاتا ہوں تو شاپ جانے کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا ہر جو بندہ ہوتا ہے جو اس طرح کی کام کرتا ہے پاولمز ہوتی ہیں تو یہ سارے جو ہیں یہ جدرہ میں فصل آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سارے کا سارا ٹماٹر کی فصل ہے اور یہ اس کی حالت خراب ہو چکی ہے یہ ہے جو ہے گوبی یہاں پر لگائی ہوئی ہے یہ بھی جگہ میرے بھائی کی ہے یہاں سے اس طرف چھوٹے بھائی کی نیچے نظر نہیں آ رہے ہیں یہ ایک کھیت یہاں پر ہے یہاں پر اس جگہ میں اور ایک کھیت اس سے آگے ہے ایک مطلب تو یہ دو کھیت مزید اس سے اس سے آگے پھر جو بڑے درخت لگے ہوئے ہیں یہ اس سے آگے ہیں ہمارا جو گھر ہے یہ ہمارا گھر ہے اور باقی ہم لوگ جو ہے زیادہ تر کام ہم لوگ فصلوں میں کرتے ہیں پہلے ہم لوگ فصل میں کیا کرتے تھے اور اس سے پہلے جب میرے والد صاحب جو ہے وہ رہتے تھے اوپر یہ یہاں پر جو کام لگا ہوا ہے اس جگہ میں ذرا تھوڑا سے نیچے یہاں پر گھر ہوتے تھے میرے دادہ جی کے اور یہ میرے ابو یہ سارے وہاں رہتے تھے اس کے بعد پھر کرتے کراتے یہ ہوا کہ میں ابو نے یہاں پہ زمین لے لی اور یہ جگہ جو ہے یہ جگہ پھر ہم یہاں پہ شفٹ ہو گئے یہ نائنٹین ایٹی ایٹھ 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 سیون یہ ستاسی اٹھ ایسی کے بعد جب میری پیدائش تھی تو ان سالوں کی بات ہے تو یہاں وہاں سے یہاں شفٹ ہو گئے اور یہاں پر پھر فصلیں زمین اور ساتھ میں جو ہے بینسیں وغیرہ لگتے ہیں رکھا کرتے ہیں ابھی ٹائم نہیں آتا جو ہے وہ دھر میں جتے ہیں اس وجہ سے زیادہ کورٹ فصلوں میں کورٹ نہیں دے سکتے جو کم سے کم جس میں محض کم ہوتی ہے وہ ہوں کر لیتے ہیں جس میں زیادہ ہوتی ہے تو وہ ہوں نہیں کر سکتے ہیں تو یہاں میں آیا ہوں خیت میں اور یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہ جو فصل ہم لوگ نے کی ہے آیا اس فصل کی کیا حالت بنی ہوئی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فصل جو ہے اس کے اندر یہ دیکھیں چھک لیتے ہیں اس کی جو حالت ہے یہ دیکھیں چھو بیچ جو ہے وہ نکل آئے اور یہ کچھ ہی دنوں میں انچاللہ اس سے پودا بن جائے پر یہ تو ضائع ہو گئے یہ تب ہی اس کے اندر پر میں بیچک مٹی بھی ڈیلوں کچھ نہیں ہوگا اس کو تو یہ مٹر کی جو فصل ہے اس کو ہم لوگ سٹھی مٹر بولتے ہیں سٹھی مٹر یعنی جو ساٹھ دنوں میں تیار ہوتے ہیں تو ہمارے یہاں پر جو زمینیں ہیں یہ برانی زمینیں ہیں اس وجہ سے یہ کبھی صڑ سے پینسٹھ بھی ہو جاتے ہیں ساتھ سے پچ shine بھی ہو جاتے ہیں پانچ دن کم بھی ہو سکتے ہیں کم زیادہ خورت ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم ان کو جس دن لگاتے ہیں positionsقبل بارش ہو جائے تو یہ پچ مسwiad میں تیار ہوتے ہیں اور اگر اس دن بارش نہ ہو اور کچھ دنوں کے بعد بارش ہو تو یہ اس کے دن پر زیادہ ہو جاتے ہیں پچھون بھی ہو جاتے ہیں پینسٹھ بھی ہو جاتے ہیں اور کبھی کبھی جو ہے سیونٹی یعنی ستتر دن بھی ہو جاتے ہیں کہیں کہیں پہ بیچ جو ہے وہ باہر بھی پڑے ہوئے ہیں پھر انشاءاللہ بھی جو ہے یہ فصل کچھ ہی دنوں میں نکلے گی اس کی ویڈی بھی ہم آپ کو دکھائیں گے اور ویلاغ ہم بناتے رہتے ہیں یہ آپ دیکھیں جی ایک یہ والا ہے اور ایک اس سے اوپر والا یہ والا ہے ایک دو اور یہ والا تین اور اس سے نیچے والا جو ہے یہ چار چار فصل میں ہم لوگوں نے مٹر لگائے ہوئے اب یہ اللہ کرے کہ انشاءاللہ اس کی فصل جو ہے اچھی ہو اچھی ہو یہ جو تھی یہ ہماری فصل مٹر کی اور یہ سٹھی مٹر ہوتے ہیں اس کے لئے محنت اتنی ہے کہ دیکھیں ہر چیز کے لئے محنت بغیر محنت کے آپ کو کچھ نہیں ملے گا تو محنت ضروری چیز ہے سب سے پہلے ہم لوگ اس میں ایک حل چلاتے ہیں تقریباً اس کو یہ فصل کاش کرنے سے مہینہ یا بیس دن یا پچھٹیز دن پہلے اس کے بعد پھر ہم لوگ وہ حل چلانے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ اس کے لئے جو گاس ہے وہ گاس جو ہے سوک کر ختم ہو جائے اور اس کے بعد پھر کچھ جن گزرتے ہیں اس کو پر سپریئے کیا جاتا ہے کہ وہ گاس جو ہے وہ دوبارہ سے نہ نکلے اور گاس کے بعد دوبارہ جب حل چلے جاتی ہے تو اس میں ہم لوگ کھادے وغیرہ ڈالتے ہیں گوبر وغیرہ ڈالتے ہیں تاکہ زمین کے اندر جو ہے جو اس کی ذرخیزی ہے وہ ذرہ اچھی ہو جائے اور ذرخیزی کے بعد اس میں فصل بھی اچھا ہو جب وہ کر لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد جب فصل کا ٹائم آتا ہے تو فصل کے ٹائم پہ ہم لوگ پھر صرف و صرف اس میں حل چلا کے اور بیچ پھینکتے ہیں اور اس کے بعد ایک حل اور چلاتے ہیں اور اس کے بعد یہ جو ہے تو ہم لوگ ایک حل چلا کے بیچ پھینکتے ہیں اور یہ جتنے بھی فصل ہے یہ اس میں پھینک دیتے ہیں بیچ پھینک کے اس کے بعد ہم لوگ چھوٹ دیتے ہیں اب یہ جو فصل ہے یہ ساٹھ دنوں میں میکسیمم تیار ہو جاتی ہے باقی اس کے پانی کا راستہ شاہست ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جتنے میں پانی کا راستہ ہیں یہ بنائے جاتے ہیں تاکہ پانی درمیان سے آئے کبھی کبھی بارشیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں ان کو ہم لوگ پانی نہیں لگاتے اور نہ ہی ہمارے پاس پنجاب کی طرح پانی لگانے کا کوئی سسٹم ہے تو ہم لوگ بارشیں ہوتی ہیں انشاءاللہ اللہ کا شکر ہے یہ ہمیں بارشیں وقت بھی ہو جاتی ہیں تو اس سے فصل بھی بہتر ہو جاتی ہے تو یہ جو چیز ہے یہ فصل ہے تو یہ اس کا پورا طریقہ کار ہوتا ہے یہ اگست کے مہینے میں اکثر کاش کی جاتی ہیں اور اگست کی پندرہ سے کاش کی جاتی ہیں بیچ تک اور اسی طرح پورے دو مہینے کے بعد یہ کا فصل تیار ہو جاتی ہے بیچ تک